آرمی چیف کی ززراہی میں کور کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پیار کے مطابق ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کانفرنس میں افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا جبکہ پاک افغان پورٹر پر ممکنہ قطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دے گئی آرمی چیف کا بارڈر مینجمنٹ کے تحت کی اگر اقدامات پر اظہار اتمنان آرمی چیف نے غیر ملکیوں کے انقلاق لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا آرمی چیف جنرل خمر جعوید بازوہ کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کورٹرز میں کور کمانڈر کانفرنس ملکی اندرونی بیرونی سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال کا جائزہ کہ پاک فوج کشمیری عوام کے ساتھ ہے اسکری قیادت کا عزم تی جی آئی اس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے دوران ملکی اندرونی بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کانفرنس نے افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جبکہ پاک افغان بارڈر پر ممکنہ خطرات سے انمٹنک لئے اقدامات پر ڈریفنگ دی گئی میجر جنرل بابر افتقار کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیز جنرل کمل جاوید بازوہ نے پاک افغان بارڈر پر منجمنٹ کے تحت کیا گئے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا اور غیر خوشیوں کے انخلاق کے لئے پاک فوج کے کردار کو سراہا میجر جنرل بابر افتقار کے مطابق اسکری قیادت نے عزم کا اظہار کیا کہ پاک فوج کشمیری عوام کے ساتھ ہے کشمیر کی آزادی کے لئے معروف حوریت رہنما سید علی گلانی کی جدوجہت قربانیوں پر خراج اقیدت پیش کرتے ہیں کورپ مانڈرز کانفرنس کے دوران شرکہ نے عزم کا اظہار کیا کہ ملک میں انخراک کرنے کے ساتھ جینا کام بنائی جائیں گی جنرل کمل جاوید بازوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان خیطے میں دیرتا ان کے لئے کوشہ ہیں بارڈر منجمنٹ سے نکلو حرکت سیکیورٹی صورتحال کنٹرول میں ہیں علاقائی امن و استحکام یقینی بنانے کے لئے شراکتداروں میں قریبی تعاون ضروری ہے اپنستان میں پائیدار عام کے لئے انسانی بنیادوں پر تعاون اور امدازواری رہنی چاہیے اپنستان میں دیر پا استحکام کے لئے بین الاقوامی برادری کا تعمیری کردار بہت ضروری ہے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمل جاوید بازوہ نے محرم الحرام میں پرام انعقاد کے لئے پاک فوج کی کوششوں کو بھی سراہا